الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ صدق اللہ العظیم مستاد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب جناب رت مولانا جعوید قصوری صاحب انتہائی قابل احترام مہمان گرامی جناب مولانا مفتی شاہد و بیت صاحب صدر جامع شرفی اللہور جناب مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب جناب حضرت مولانا عبد الرعوف مالک صاحب جناب مولانا عطواللہ عبد الرعوف صاحب مولانا عبد القادر حسن صاحب مزبانان گرامی جناب حضرت مولانا مختار خان سواتی صاحب جناب مولانا عبد الرحمن صاحب محترم قاری و قار صاحب چترالی اور میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام مشایخ ازوام میرے ہمسہ پر ہم قدم انقلابی بائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شہر لاہور کے خطبہ کرام مشایخ ازوام کو منصورہ امد پر پوشمدید کہتا ہوں اور آج کی اس مجلس میں بہت ہی محترم علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ گفتگو رکھی ہے اور آخر میں شہر لاہور کے قائد جماعت اسلامی کے امیر لاہور شہر کے امیر میاں ذکراللہ مجاہد صاحب نے لاہور کا ایک دردناک چہرہ اور ایک تصویر بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے میں ان تمام باتوں کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا اور پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اور مجھ سے ڈرو اللہ کا حکم ہے کہ یہ تمہارا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کروں اور یہ حکم آج کے لیے بھی ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو موسیٰ کلیم اللہ کو عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیا تھا وَمَا وَصْوَيْنَ بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ وَعِيْسَىٰ اَنَا قِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي میں نے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسال علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین کو غالف کرو فرقوں میں نہ پڑو فرقوں میں نہ پڑو لیکن قرآن فرماتا ہے انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر فرقے کے حصے میں جتنا دین آیا بس اس پر خوشحال تھے تب ہی اللہ رب کریم نے نبیہ مہربان صلی اللہ علیہ السلام کو بیجا کہ اب اس دین کو آپ مکمل کرے لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ اور اس کو تمام عدیان پر غالب کرے نبیہ مہربان صلی اللہ علیہ السلام کے رہلت کے بعد وہ پورا کام اب آپ کے حوالے ہیں کہ اب اس دین کو غالب کرے اور یہ کام قیامت تک جاری رکھے میرے محترم بھائیو سچی بات یہ ہے کہ عیسائیت کو عیسائیوں کو اللہ تعالی نے یہودیوں کو اللہ تعالی نے اس لئے امامت سے ہٹایا کہ انہوں نے دین میں تخریب کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو جو انہوں نے پیش کیا تھا انہوں نے تقسیم کیا یہ کتولک ہے یہ ارتوڈکس ہے یہ پروٹسٹنٹ ہے لیکن قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ تورات انجیل اور زبور یہ بھی کتاب ہی میں سے ہیں یہ کوئی الہدہ چیز نہیں ہے ان تمام کتابوں کا ماخذ ایک ہے ان تمام کتابوں کا پیغام ایک ہے ان تمام کتابوں کا مقصد بھی ایک ہے لیکن پرانے امتوں نے ان کتابوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تقسیم ہو گئے آپس میں لڑ پڑے دین کے تابے بننے کی بجائے دین کو اپنا تابے بنایا اللہ تعالیٰ نے اس سب کو ذلیل کیا ذوربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغدب من اللہ اور اس سے بڑی زلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امامت سے بھی محروم کر دیا اور پھر اللہ نے آپ سے پرمایا اب آپ بہترین امت ہے امامت کیلئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا ہے تو اس دین کا شان یہی ہے کہ یہ تابے نہیں ہے مولانا محترم مولانا عبدالوالف نے جس طرح پرمایا کہ یہ مٹانے والا ہے یہ مٹنے والا نہیں ہے یہ شکست دینے والا ہے یہ شکست قبول کرنے والا نہیں ہے اس دین نے کبھی بھی مغلوبیت کو گوارہ نہیں کیا یہ ضرور ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے قبول نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجرت کی لیکن اس پر قانے نہیں ہو گئے کہ چلے مکہ میں دعوت کا کام کروں تبلیغ کا کام کروں اور غالب ہونا اور ناپس کرنا یہ میرا کام نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور مقصد یہی بیان کیا تھا لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ اس کو تمام ادھیان پر غالب کرو لہذا اس غلبے کے خاطر اس غلبے کے خاطر بدر اور ہودہ اور ہنین کے مارکوں سے گدرے اس غلبے کے خاطر احضاب اور تبوک کے مارکوں سے گدرے اس غلبے کے خاطر بدر میں اترے اور تاریخ نے دیکھا کہ ایک نئی امت بدر کے نتیجے میں اوجود میں ظاہر ہو گئی کہ باپ ایک طرف اور بیٹا دوسرے طرف مامو ایک طرف اور بانجا دوسرے طرف سسر ایک طرف اور داماد دوسرے طرف جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قبول کیا وہ ایک امت بنی اور رنگ اور نسل کے تمام رشتے ختم ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ان کی ایمان لانے کے بعد بتایا کہ جب بیٹے نے ان کے سامنے عرص کیا کہ بدر کے مارکے میں تو آپ میرے تلوار کے زد میں آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چوڑا تھا اور پرمایا کاش آپ میرے تلوار کے زد میں آتے تو میں اپنے تلوار آپ کے کوپڑی پر ازماتا کہ ان کی کارک ایسی ہے اس لئے کہ رنگ اور نسل یہ بت پاش پاش ہو گئے تم بدر کے میدان میں میرے پیارے بھائیوں آپ خود علماء اکرام ہیں آپ بڑے بڑے خطیب ہیں سینکلو نہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگ روزانہ اور جمعہ کے دن اور ایدین میں آپ کو سنتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے یہ دین غالب آ گیا اور قرآن نے گواہی دی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا پھر قرآن نے گواہی دی لیکن پھر کیا ہوا جب آپس میں لوگ لڑ پڑے رنگ اور نسل کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر یا چوٹے چوٹے فروعی مسائل اور اختلافات کی بنیاد پر پھر یہی ہوا پھر سکوتی بخارہ ہو گیا پھر سکوتی سمرقن ہو گیا پھر سکوتی بغداد ہو گیا پھر سکوتی انلس اور غرناطہ ہو گیا پھر سکوتی ڈاکہ ہو گیا اور اس آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے دشمن کو فائدہ ہوا ہمیں نقصان ہوا گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ایراق اور ایران کو آپس میں لڑایا دس لاکھ سے زیادہ ایراقی اور دس لاکھ سے زیادہ ایرانین اس میں مر گئے ان کے قبرستان آباد ہو گئے اور یورپ کے اسلحے کے کارخانے چلے انہوں نے بلین بلین ڈالر کمایا اور اس جنگ کے بعد کیا ہوا کہ پھر ایراق پر قبضہ ہوا پھر مسلمان دنیا کے مادینیات پر سمندروں پر عرب ممالک کے تیل کی کوئن پر انہوں نے قبضہ کیا اور آج تک وہ قرضہ برقرار ہے وہ قرضہ برقرار ہے کس کی وجہ سے آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں اس وقت بھی فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے حال یہ ہے کہ کل یہودی ستر لاکھ سے زیادہ نہیں ہے لیکن دنیا میں پونے دو عرب مسلمان ہیں کتنے مسلمان ہیں پونے دو عرب مسلمان ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ پوج بھی چند لاکھ ہے لیکن عالمی اسلام کے ممالک کے ساتھ چورتر لاکھ سے زیادہ پوج ہے کتنے لاکھ پوج ہے چورتر لاکھ سے زیادہ پوج موجود ہے مادنیات ان کے ساتھ ہے تیل کے زخیر ان کے ساتھ ہے سونے کے پہال زمین میں ان کے ساتھ ہے آٹھ سمندروں پر قبضہ ان کے ساتھ ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود کشمیر پر ہندوں کا قبضہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ عراقان کے مسلمانوں پر برما کے ان وہ ظالم فوج کا قبضہ جو روز ان کے بستیوں کو جلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکل کر اپنے کتوں کے آگے ڈالتے ہیں میرے دوستو وجہ کیا ہے کیا ہمارے حصے کا آسمان نہیں ہے کیا ہمارے پاؤں کی نیچے زمین نہیں ہے ہر چیز موجود ہے لیکن دشمن نے ہمیں آپس میں لڑایا دشمن نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا اللہ کا حکم یہی تھا آپ علماء کرام ہیں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط سے کام کر لینا پڑتا ہے لیکن میں عرص کروں کہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ دین قائم کرو فرقوں میں نہ پڑو ہم دین قائم نہیں کر سکے ستاؤن اسلامی ممالک ہیں کہیں بھی ہم نے دین کو قائم نہیں کیا لیکن ہر جگہ ہم تقسیم ہو گئے ہمارے مساجد تقسیم ہے ہمارے مدارس تقسیم ہے میرے پیارے بھائیو میں اس لئے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سب یہی ہے کہ یہ امت آپس میں تقسیم ہو گئی ہے ہماری تمام ترتوانائیاں آپس کے جنگوں میں ختم ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ استعمار کو ہے اس کا فائدہ سامراج کو ہے میرے بہت ہی پیارے بھائیو اس وقت اسلامی دنیا کے معیشت پر دشمن کا قبضہ ہے ایک دجال تو موجود ہے دجالی نظام تو موجود ہے امریکہ اس کا سرغنہ ہے اس نے ہماری ساری معیشت کو اپنی مٹی میں لیا ہے ورل بینک کے ذریعے آئیمیب کے ذریعے ورل ٹریڈ ارگنائزیشن کے ذریعے اور آج آپ کے ملک میں پٹرول کی قیمت گھڑ کی قیمت چاول کی قیمت چینی کی قیمت نمک کی قیمت دوائیوں کی قیمت یہ تائین نہ پارلیمنٹ میں نہ قومی اسمبلی میں نہ کابینہ میں نہ وہ دریازم کرتا ہے اسی عالمی استعماری سامراجی دجالی نظام کا نمائندہ آئیم اف کا ایجن ایک بابو ایک کلر اسلام آباد میں بیٹھتا ہے اور وہ روز پیسہ لے کرتے ہیں آج پٹرول کی قیمت میں اضافہ کرو آج ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو آج روپے کی قدر میں کمی ہو اور ہمارے وزیراعظم کہتا ہے کہ مجھے خود بھی ٹی وی سکرین پر پتہ چلتا ہے کہ آج پھر روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے میں اس لیے میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے پارلیمنٹ پر اس کا قبضہ ہے انہوں نے کوئی جرنل نہیں بھیجا ہے لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر سارے ان کے ایجنٹ موجود ہیں اور ملک کے بہتری کے لیے آج تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی لیکن کس طرح گزشتہ دن چھ گھنٹوں میں تین تیس قوانین پاس کیا گئے اور ان قوانین کے پاس کرتے وقت اپوزیشن نے بھی ان کا ساتھ دیا اور حکمران جماعت بھی آپس میں لڑ رہے تھے لیکن جہاں آئیم اپ کارڈ رہایا کہ یہ آئیم اپ کا تقادہ ہے لہذا سب نے آگے بل کر اس پر ٹپا لگایا اور اپوزیشن نے کمالی اشیاری کر کے واک اوٹ کیا تاکہ ان کو راستہ مل جائے اور ہمارے غیر موجودگی میں بڑے آسانی کے ساتھ ہماری حکمران جماعت جو قانون بنانا چاہے جو قانون پاس کرنا چاہے وہ پاس کرے اور اف اٹی اپ کے دباؤ میں تین تیس قوانین آنن فانن فاس ہو گئے اور ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اور اپوزیشن جماعتوں نے گولہ باری کی الپاس کا گرد و غبار اڑایا اور ایک ہوای فائرنگ کی تاکہ ان کو ووٹر کو معلوم ہو کہ ہماری لیڈر نے تو اس کے خلاف بیان دیا تھا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں اس لئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں عدب کے ساتھ کہوں کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا صاحب ایسیج نے ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار اے میرے قید کے ساتھ یوں بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک خدا جو وحدہ لا شریک ہے اور غالب ہے آج ہمارے یا ملک بہت سارے مسنی اور مجازی خداوں کے زد میں ہیں ان کے مٹی میں ہیں وڑے بینگ خدا بنا ہے آئیم اپ خدا بنا ہے آپ کی صحت کا سارا انتدام یہ ان کے قبرے میں ہیں آپ نے کونسے وکسین لگانا اور کونسا نہیں لگانا یہ فیصلہ آپ کرے گا کہ آج تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو پونیوں کے قطرے آپ اپنے بچوں کی موں میں ڈالتے ہیں ہے یہ کیا چیر ایک عرصہ ہوا ہر صبح ہر شام آپ کے دروازے پر ایک آدمی آتا ہے بچے کو باہر لائیں اور آپ خطرہ اس کی موں میں ڈالتے ہیں یہاں وکسین لگائے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کیا اصلی ہے کیا نقلی ہے لیکن ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جو دوائی بنائی ہے اور اس کا ٹیسٹنگ بھی ماضی میں وہ جانوروں پہ کرتے تھے منڈکوں پہ کرتے تھے لیکن آج کے دمانے میں جو بھی دوائی وہ اجات کرتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ جیسے ممالک اور غریب ممالک پر وہ عظماتیں ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے بہتر ہے یا انسانوں کے لیے نقصاندے ہیں تو پارلیمنٹ اس کے قبضے میں سیاست ان کے قبضے میں معیشت ان کے قبضے میں پس میرے دوستوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں آپ کوئی اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ آپ گاڑی لے کر سلک کے دائیں طرف نبیہ مہربان کے سنت کے مطابق ڈریونگ کر لے اس لئے کہ دائیں جانب چلنا سنت ہے دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے دائیں ہاتھ پر سیکانا سنت ہے لیکن نہیں نہیں چونکہ ہم نے تین سو سال انگریضوں کی حکومت کی ہے اور جہاں جہاں انگریضوں کی حکمرانی رہی ہے وہاں لپ ہینڈ پر ڈریونگ ہے رائٹ ہینڈ پر نہیں ہے چورکتر سال گزر گئے ہم یہ نہ کر سکے کہ ہم اس ملک کو ایک مثالی اسلامی حکومت بنا سکے آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ موجود تھے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں سوشلزم کا نعرہ لگایا آپ مساجد میں موجود تھے اور وہ غالب آگئی وہ الیکشن جیت گئے اور پھر سوشلزم کا تجربہ ہوا آپ موجود تھے کہ یہاں مسلم لیگ نے تبدیلی کے نام پر ووٹ لیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا حشر کیا آپ موجود تھے اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی تبدیلی کے نام پر ان تمام پارٹیوں میں فرق کیا ہے ان تمام پارٹیوں کا کلچر ایک ہے ان کا آقا ایک ہے اب دیکھیں عدالت نظام میں تبدیلی یہ نہیں چاہتے ہیں تعلیم نظام میں یہ تبدیلی نہیں چاہتے ہیں آئے میں سے نجات نہیں چاہتے ہیں سودی نظام کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں یہ سودی نظام پر ان کا اتفاق ہے کرپشن کے نظام پر ان کا اتفاق ہے یہ صرف جگلتے ہیں آپس میں کہ تیری جگہ میری حکومت قائم ہو جائے میں ہی مزہ کیوں نہ لوں آپ کی جگہ پر لیکن ہم مساجد میں موجود ممبر اور محراب کے وارسین بھی موجود گزشتے دنوں میرے پاس یہاں ایک مبتی صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے فرمایا میں پی ٹی آئی کے علماء ونگ کا صدر ہوں پیپلز پارٹی نے علماء ونگ بنایا مسلم لیگ نے علماء ونگ بنایا لہذا ان پارٹیوں نے اپنے فنکاروں کا اپنے اداکاروں کا اپنے کالم نویسوں کا اپنے ایک علماء کرام کا اپنے انکرز کا ہر شعبے میں اپنی اس ندام کو دوام دینے کے لیے اپنے لوگ رکھے ہیں اور ہمارے علماء کرام بھی ہیں کہ اگر ان کے بنگلے میں جا کر وہ ان کو کچھ مسکراہتیں دیتی ہیں تو اسی کو اپنے لیے کاپی سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو گندہ نظام جو کرپ نظام موجود ہے اگر اس میں دشمن کا بھی ہاتھ ہے تو اس میں ہمارے علماء کرام کا مشایخ عظام کا بھی ایک ہاتھ موجود ہے اس لیے کہ ایک نظام کے ساتھ رہنا اس پہ راضی رہنا اس سے نہ لیلنا اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا یہ بھی اس نظام پر ایک خوشی کا اظہار ہے میرے پیارے بھائیو میں رس کروں اس وقت ملک میں مینگائی ہے اس وقت ملک میں بے روزگاری ہے اس وقت ملک میں یہی صورتحال ہے جو جنابِ ذکر اللہ مجاہد نے بیان کیا لیکن میں ایک سال کی بات کرتا ہوں دو سالوں کی بات کرتا ہوں دو ہزار انیس میں چینی بہران آیا اور ایک سو چورسی عرب روپیہ اس کی کرپشن ہوئی قوم کے جیبوں سے نکالے گئے اور اس میں وفاقی وزراء انوال تے دو ہزار بیس میں آٹے اور گندم کا بہران آیا اور دو سو بیس عرب روپیہ آپ کے جیبوں سے نکالے گئے اس پوری سکنڈل میں پی ٹی آئی کے وفاقی منسٹر انوال تے دو ہزار بیس میں پیٹرول کا بہران آیا پچیس عرب روپے کا انجکشن قوم کو لگایا گیا پتہ چلا کہ وفاقی منسٹر اس میں انوال ہے دو ہزار بیس میں توانائی کا بہران آیا تین سو پچاس عرب غیر قانونی پیسہ آپ کے جیبوں سے نکالا گیا وفاقی منسٹر انوال تے ایلن جی کا بہران آیا سو عرب روپیہ آپ کے جیبوں سے نکالے گئے غیر قانونی طور پر ان میں وفاقی منسٹر انوال ہے ادویات کا بہران آیا اور ادویات کے بہران کا جب پتہ چلا تو اس میں بھی اس پی ٹی آئی کی حکومت کا وزیر صحت انوال ہے اب دیکھئے اب تین سو چیالیس عرب کے لیے کوڑا حکومت نے اٹھایا ہے آپ کے گھلے کو دبایا ہے لیکن اگر یہ کرپشن دو سالوں میں نہ کرتے تو آٹھ سو اسی عرب روپیہ کی کرپشن اس حکومت نے دو سالوں میں کی ہے کتنا کی ہے آٹھ سو اسی عرب روپیہ کی کرپشن اب کرپشن یہ لوگ کرتے ہیں اور ٹکس آپ ادا کرتے ہیں کرپشن یہ لوگ کرتے ہیں ان کے محلات میں اضافہ ان کے بھنگلوں میں اضافہ ان کے پراپٹیز میں اضافہ ان کی شوگرز مل میں اضافہ ان کے کارخانوں میں اضافہ اور نتیجتاً سارا بوجھ مجھ پر اور آپ پر آتا ہے اور پھر وزیراعظم کہتا ہے کہ سبر کرو سکون آپ کو خبر میں ملے گا میرے دوستو میں آپ ساتھیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ بزرگے ہمارے آپ اس قوم کے حقیقی قیادت ہے اس وقت اگر یہ قوم یہ امت مشکل میں ہیں اور ہم اس قوم کو مشکل سے نجات دلانے کے لئے جدوجہد نہ کرے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوسر ہمیں ملے گا اگر ہم اس قوم کے درد اور غم میں شریک نہ ہو اور اس کے لئے کوئی سبیل نہ کرے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شفاعت ملی گی اس لئے جو حدیث مبارکہ موجود ہے من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہو عجر و میعت شہید جس نے فساد کے دمانے میں میرے ایک سنت کو زندہ کیا اس کے لئے سو شہیدوں کے برابر عجر ہے وہ کون سی سنت ہے وہ اسلامی نظام قائم کرنا وہ اسلامی حکومت قائم کرنا یہی امام حسین تھے جنہوں نے اس اسلامی حکومت کی قیام کے لئے کربلا میں اپنا خون پیش کیا اپنے بچے قربان کروائیں ان کے اہلیہ ان کے بہن ان کے گھر کے خواتین کے اپنی جو پتے اپنے بچوں سے خونتر ہو کر یزید کے دربار میں حاضر کیے گئے لیکن فرمایا ان کے اہلیہ نے کہ میرے سر تاج نے کربلا میں خون دے کر جان دے کر امت کو یہی پیغام دیا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو ظلم کا مقابلہ کرے اور وہ نہیں ہے جو ظلم کے ساتھ رہنا گوارہ کرے لوگ یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ میں نے امام حسین کا ساتھ اٹھنا ہے لوگ کرپ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ میں نے قیامت میں بایزید کے ساتھ اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ اور شابدالقادر جلانی کے ساتھ اٹھنا ہے کیا یہ ممکن ہے قیامت میں تو یہی اعلان ہوگا قرآن گواہی دیتا ہے لوگ ان کو امام کے ساتھ لیڈر کے ساتھ اٹھائے گا لیڈر کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا لیڈر کون ہے جن کے ہاتھ میں آپ نے ملک کی چابی تمادی ہے جن کو آپ نے ملک حوالہ کیا ہے اس لئے میرے بہت ہی محترم بھائیو جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں دین غالب ہو اس ملک کے عدالتوں میں قرآن ہو اس ملک کے نظام معیشت اسلامی بن جائے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے سودی نظام ختم ہوگا اور قرآن کے معاشی نظام تب آپ کو قرزن سے نجات ملے گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے معاشی پالیسیوں نے اس ملک کو چپن ہزار عرب کا مقروض بنایا کتنے مقروض ہیں آپ چپن ہزار عرب چیٹرین تمہارے اندہ نسلوں کو بھی انہوں نے غلام بنایا ان کے ساتھ کوئی اور ویجن نہیں ہے سوائی یہ کہ آئی میپ کے چوکٹ پر سچ درید ہو اور ان سے مدید کر دے لیا جائے اللہ تعالی نے ہمیں مقا دیا ہم سودی کاروبار کو ختم کریں گے اللہ نے ہمیں مقا دیا تو ہم بین الاقوامی ساہکاروں کو یہی پیغام دیں گے کہ اصل ذر دینے سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں لیکن سود دینا ہماری دین میں جائز نہیں ہے تو اگر آپ امریکہ میں آپ برطانیہ میں اپنے قانون کے پابندی کرتا ہے تو میرا بھی ایک قانون ہے جس پر میں نے ایمان لیا ہے اور قرآن کا قانون ہے اب تو ہمیں معلوم ہوا ارجنتائن پر پچاس ہزار عرب سے زیادہ قرضاتا اس نے انکار کیا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن چند عرب ڈالر کے خاطر چھے عرب ڈالر کے خاطر اس حکومت نے اس ملک کو غلام بنایا آئی مپ کا غلام وڑبین کا غلام یہ معاشی تباہی ہے یہ سقوط ڈاکہ کے بعد ایک سقوط معاشی نظام ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں کیا آپ کی عدالتوں میں انصاف ملتا ہے کیسے مل سکتا ہے انصاف اور عدل اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کا کتاب چیپ جسٹس کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم قرآن کو عدالتی نظام بنائیں گے اور میں تو چاہوں گا کہ ہمارا چیپ جسٹس اسلام آباد کی سب سے بڑی جامع خوبصورت مسجد جامع مسجد کیا نام ہے اس کا فیصل مسجد میں بیٹے جب قاوی قضات جب چیپ جسٹس فیصل مسجد میں بیٹے گا کوئی جھوٹ جھوٹا گواہی نہیں دے گا کوئی غلط پیسلہ نہیں کر سکے گا اس لئے ہم اس عدالتی نظام کو بھی بدلنا چاہتے ہیں ہم ایک ویل پیر اسلامی حکومت چاہتے ہیں ہمارا ایویجن ہے اللہ نے ہمیں اختیار دیا تو تعلیم مفت ہوگی علاج مفت ہوگی اور نوائے کرام بیٹے ہیں السلطان ولیوں ملا ولی یلہو سلطان حکومت وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو پانچ بیماریوں کا علاج مفت ہوگا کینسر کی بیماری دل کی بیماری گردی کی بیماری یرقان کی بیماری اور بچوں کی تلسیمیہ کی بیماری اس لئے ایک پرد یہ بوجھ خود نہیں ہٹا سکتا ہے اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو نوجوانوں کو رزگار ملنے تک ہم بے رزگاری الاؤنس دیں گے انشاءاللہ ہم ستر سال کے ہر بزرگ کو بڑا پہ الاؤنس دیں گے تاکہ وہ بچوں پر بوجھ نہ رہے یہ جو خوراق کی بنیادی چیزیں ہیں آٹا چاول چینی گی اور بجلی اس پر ہم سب سڑھ دیں گے تاکہ غریب آدمی بھی بے فکر رہے کہ مجھے بوکا نہیں مرنا ہے میں نے میرے بچوں نے پھٹ پات پر بیٹھ کر بیک نہیں مانگنا ہے السلطان ولیو حکومت وارث ہے ہمیں کیسی حکومت چاہتے ہیں جس میں محمود اور آیاد ایک سب میں نظر آئیں ابھی تو جناب امران خان صاحب نے گھر میں بیٹھ کر سپریم کوٹ سے خطاب پرمایا انہوں نے کہا ادھر آؤ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آنا نہیں ہے میں ادھر بیٹھ کر خطاب کروں گا کیسا عدالتی نظام ہے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو جو خیبر کا پاتے ہیں جو داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عصد اللہ ہے جو شیر خدا ہے وہ تو ایک عام آدمی کے ساتھ سامنے کرے ہیں اور قاضی کے فیصلے کے انتظار میں ہے لیکن آپ کا وزیر آدم اس کے لئے آمادہ نہیں ہے کہ خود عدالت میں جا کر اپنی سپائی پیش کر لے بس میرے دوستو میرے بھائی نے جس طرح بتایا کہ سٹیٹ بینک تو حوالہ ہوا یہاں رضا باقر صاحب مصر میں تھے پہلے انہوں نے مصری معیشت کو تباہ کیا اور اس کے تباہی کے بعد آئیمپ نے اس کو اٹھا کر یہاں تمہاری اوپر مسلط کیا اب تمہاری باری ہے اس لئے جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ سودی نظام ختم کرو اور سٹیٹ بینک واپس کرو پاکستان کی یہ امانت ہے اور رضا باقر کو مصطفی کرو اس کو ختم ہونا چاہیے جانا چاہیے باگنا چاہیے یہ ملک یہ ہمارا ملک ہے غریب آدمی کے لیے بیس ہزار روپیہ تنخواہ اور وائسرائے مالیاتی وائسرائی کے لیے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپیہ تنخواہ یہ انصاف ہے اور یہ کس کا لہو پیتا ہے تمہارا لہو پیتا ہے یہ کس کے محنت سے اور کس کے خون پسینے سے یہ علی شان کو کیا تعمیر کرتے ہیں تمہارے خون پسینے سے تو جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ میرے واجب الاحترام علمائی کرام آپس میں لڑنے کی بجائے ظلم کے خلاف لڑو ہمارا اپیل یہی ہے کہ آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالو ممبر اور محراب کو ظلم کے خلاف مورچے کی طور پر استعمال کرو کربشن کے خلاف جہاد کرنا ہے جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے اس ملک میں استحسالی نظام کے خلاف جہاد کرنا ہے جماعت اسلامی میں ہر طرح ہر مسلک کے لوگ شامل ہیں مولانا عبد المالک صاحب بھی شامل ہیں ہمارے قائد ہیں میرے اپنے والد صاحب دارلیو دیوبن سے فارغ تھے قادی حسین احمد صاحب کے والد صاحب دارلیو دیوبن سے فارغ تھے لیکن ہمارے پنجاب کے امیر جاوید قصوری صاحب اہلِ عدیث ہے ہمارے بہت سارے لوگ اور مسلکوں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ علمی باتیں اپنی جگہ پر ہمیں ایک چیز پر متفق ہونا چاہیے کہ پاکستان میں دین حاکم ہو جائے اسلامی حکومت قائم ہو جائے اس عظیم کام میں ہم آپ سے تاؤن چاہتے ہیں اب اس کاروان میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیادت کرے آپ امت کی قیادت کرے آپ اس شہر کی قیادت کرے اور یہ جو ذکر اللہ مجاہد صاحب نے لاہور کے حوالے سے بتایا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر امام اور عالم اور خطیب جو آج یہاں موجود ہے یہ اس ملک میں اسلامی نظام کا امبیسیڈر بن جائے جماعت اسلامی نے کل جو اعلان کیا ہے کہ ہم ایک سو ایک درنے دیں گے یہ ایک سو ایک درنے یہ کس کے خلاف ہے یہ غیر اللہ کے نظام کے خلاف ہے یہ ایک سو ایک درنے جو ہم دے رہے ہیں یہ ملک میں سعودی نظام کے خلاف ہے یہ ایف ایٹی اپ کے دباؤ پر بنائے گئے قوانین کے خلاف ہے یہ سٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر کے خلاف ہے یہ ایک سو ایک درنے اس ملک میں طبقاتی نظامی تعلیم کے خلاف ہے یہ ایک سو ایک درنے اس ملک میں منافقانہ سیاست کے خلاف ہے کرپشن کے خلاف ہے اور ان تمام بیماری ان کے جل اسلام آباد کے بیمار حکمران ہیں جو اخلاقی طور پر بھی کردار کے لحاظ سے بھی معاملات کے لحاظ سے بھی ہر طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم نہ اہل اور نہ لائق لوگے اس لئے سو درنے ہم نے ازلامے دیں گے اور ایک سو ایک و درنہ ہم نے اس حکومت کے خلاف اس کے ظالمانہ قوانین کے خلاف ان کے سودی نظام کے خلاف ان کے کرپشن کے خلاف اسلام آباد میں دینا ہے پس اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس جدوجہد میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے آپ ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے آپ نے اس کے قیادت کرنا ہے آپ نے اس کی امامت آپ نے لوگوں کے رہنمائی یہ ممبر اور محراب میں جو آدمی بیٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر یہ ایمان کا تقادہ ہے یہ دین کا تقادہ ہے کہ وہ امت کی صحیح رہنمائی کرے اور ہم چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ موجودہ حکومت افغانستان کے امارتی اسلامی کو تسلیم کرے یہ کتنی شرم کی بات ہے تمام اسلامی ممالک کے وزارائے خارجہ جمع ہو گئے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اب یہ اسلامی امارت کو تسلیم کریں تو انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں تسلیم کرنے کی اجازت دے انہوں نے اب تک اجازت نہیں دی میرے دوستوں اور میرے بایو اس لئے کہ غلام ابن غلام ابن غلام مسلط ہے لیکن اگر افغان عوام نے جدوجہت کی امریکہ ان کو شکست دی تو آپ پاکستانی عوام کو جدوجہت کے لئے آمادہ کریں ہم انشاءاللہ اس ملک میں امریکی نظام کو شکست دیں گے ان کی کتاب اور قانون کو شکست دیں گے ان کی سیاست اور معیشت کو شکست دیں گے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنائیں گے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی